بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج بھی آپ نے عمران خان صاحب کی جو لوگوں سے بات کرتے ہیں یہ ٹی وی پہ آکے آپ نے سوال جواب دیکھے وہ پروگرام آپ نے دیکھا آپ کا وزرعظم آپ کے ساتھ پروگرام کا نام ہے تو اس میں بھی انہوں نے جو مین بات کی جو مجھے مین بات لگی جس کا مجھے انپریس سننے کا یا بات دیکھنے کا وہ یہ تھا کہ مہنگائی کی بات انہوں نے کی اور انہوں نے کہا کہ مجھے مہنگائی جو ہے وہ رات کو سونے نہیں دیتی یہ ایک مسئلہ تو ہے جی مہنگائی تو بہت خطرناک ہے اس کے علاوہ جو انہوں نے باتیں کی اس میں بہت کچھ تھا لیکن مہنگائی کو لے کر میں آپ سے سیر لنگا کی بات کروں گا کہ وہاں پر جو ہے مہنگائی نے جنگ سے بھی خطرناک صورتحال بنا دی ہے اچھا یہاں پر یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی مہنگائی کیوں ہوئی ڈالر اوپر چلا گیا روپے گرا کیوں گرا افوانہ سان چلا گیا کرنسی ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوا تنخہ دار طبقہ جو ہے جو سیلری لیتا ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوا اس کے بعد انہوں نے جو بات کی ہے جس میں میں نے آپ سے سوال کرنا ہے آپ نے مجھے جواب بھی دینا ہے اور جو بہترین جواب دے گا ہنٹ میں دوں گا جو بہترین جواب دے گا میں اس کا نام اگلی ویڈیو میں نام لوں گا کہ اس بندے نے جو ہے یہ پہنچ گیا یہ بندہ پہنچ گیا اور وہ یہ ہے کہ گیس بہران کے بعد کھانے کی اشیاء کا بہران بھی آنے والا ہے یہ انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ گیس بہران کے بعد کھانے کی اشیاء کا بہران بھی آنے والا ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ جی مزدور کے حالت بہتر ہو گئے یہ ان کا اپنا سٹیٹمنٹ ہے لوگ ٹیسٹ کرانے کے لیے بھی لندن چلے جاتے ہیں انہوں نے کہا مجھے اپوزیشن بلیک میل کر رہی تھی میں نہیں ہوا ان کا یہی خیال ہے اپوزیشن کے ساتھ احتساب کو جہاد سمجھتا ہوں دیکھیں بات یہ ہے احتساب کرتے رہی ہے آپ لیکن عوام جو ہے وہ احتساب کے اندر جو ہے وہ اب کچھ اور معاملاتیں بھی انٹرسٹ ہے اس کی بھی توجہ ہونی چاہیے تھی اور انہوں نے کہا کہ میں شباہ شریف کو قوم قیلیٹر نہیں مانتا بہت ساری باتیں جو ہیں یہاں پر ہیں جن کو ہم کور نہیں کریں گے ٹھیک ہے آپ سمجھ گئے ہمارا ان باتوں سے کور کرنے کوئی مطلب نہیں ہے ہم لوگ صرف وہ بات کریں گے جو آپ سننا چاہ رہے ہیں اور وہ دو ہوئی باتیں ہیں نمبر ایک کہ مہنگائی بات انہوں نے کی کہ مجھے رات کو جگاتی ہے ظاہر سی بات ہے مہنگائی تو ایک ایسی ہی چیز ہے جو جگائے گی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں انہوں نے جملہ کہا ہے کہ رات کو کئی دفعہ جگاتی ہے میں پہلے آپ سے بات کر لوں کہ سری لنکا میں کیا ہوا ہے سری لنکا کی خبر آپ یہ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں ہوا یہ ہے کہ وہاں پر یہ جنوبی ایشیہ کا جزیر نمہ ملک سری لنکا بدترین معاشی بہران کا شکار ہے ملک میں اشیائے ضروریہ کی قیمتوں میں دو سو ستاسی فیصد تک اضافہ ہو چکا ہے میں تبھی کہنے سے تین سو گناہ زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے یعنی کہ عام حالات میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس ملک میں کہتا ہے کہ مہنگائی سو فیصد ہو گئی ہے تو اگر کوئی چیز سو روپے کی ہو جاتی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سو نہیں تین سو فیصد مہنگائی ہو گئی ہے تو اس وقت وہاں پر حالات کیا ہوگی وہاں پر حالات یہ ہیں کہ وہاں پر ایمرجنسی لگ گئی ہے معاشی ایمرجنسی لگ گئی ہے کیونکہ عوام جو ہے انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں ہم نہیں خرید سکتے اب عوام چیزیں خرید نہیں سکتی اور جو حکومت ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کیونکہ یہ ٹورزم کنٹری تھی اس کا پورا کا پورا بیس ٹورزم پہ تھا کوویڈ نے کمر توڑ دی ٹورزم ہوئی نہیں تو ان کے پاس پیسے آنے کے ذرائع ختم ہو گئے کیونکہ سیکنڈ تھڑا افشن تھا نہیں ان کے پاس ابھی کبھی آئی ایم ایف کبھی چائنہ کبھی کیا کبھی کیا کبھی ہمارا پورٹ لے لو کبھی ہمارا فلان لے لو کوئی بھروسہ نہیں ہے کولمبو بھی بیج دیں لیکن آپ سوال کر سکتے ہیں کیوں کیونکہ میں نے کہا کہ پروپلم ہے اور ملک صرف میں نے تو مثال دی آپ کو امریکہ کے یہی حالت ہے مہنگائی کے اگر آپ بات کریں گے یورپ کے یہی حالت ہے کمر توڑ دی دوری ہمیں کہیں پر بھی آپ جائیں گے مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے پاکستان کے اندر بھی حالات انتہائی خراب ہیں مہنگائی کو لے کر اگر آپ کہیں گے بات کہ عام عمام صاحب ملو تو وہ بلکل بلکل غصہ کرتے لڑتے ہیں جھکڑتے ہیں اور بہت برے برے الفاظ جو ادا کرتے ہیں کیونکہ جو خاص طور پر جیسے انہوں نے کہا سیلریڈ جو لوگ ہیں ان کی سیلری کچھ بھی ہو مگر اس سیلری میں اب اتنا دمخم نہیں رہا کہ وہ آپ کی ضروریات جو ہے پورا مہینہ پورا کرے اب میں بچت کی بات چھوڑ دیں میں بچت کی بات نہیں کر رہا آپ سے انہوں نے ایک چیز کی بات ذکر کیا میں آپ کے سامنے پر رکھنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے آپ سے سوال کرنا ایک اور وہ سوال یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ گیس کا بہران پیدا ہوگا اور اشیاء جو کھانی کی اشیاء ہیں ان کا بہران آنے والا ہے اس بات کو اٹھائیں اس بات کو پکڑتے ہیں مہنگائی تو ہے نا مہنگائی سے کوئی جان مجھے تو آگے مہنگائی بڑھتی نظر آرہی کم ہوتی نظر نہیں آرہی ہے اور اس کی وجہ سے جو اس کے ایفیکٹس ہوں گے جو لوگوں کا غصہ ہوگا وہ بڑھے گا سامنے کوئی بھی ہو پھر بڑھے گا جو آپ کی خاد ہے وہ غائب ہو رہی ہے مارکیٹ سے خاد کہاں جا رہی ہے یہ ایک سوال ہے اس کے بعد جو بیج ہے وہ غائب ہو رہا ہے وہ کہاں جا رہا ہے دیکھیں آپ لوگوں کو میں بتاؤں کہ اگر آپ لوگ میری میں تقریباً دو ہفتے سے میں نے سنڈے ویڈی نہیں دی آپ کو جو میں سنڈے کو ویڈی دیتا ہوں سپیشل اسلامی پوائنٹ اف یو سے تو میں نے دو ہفتے بکاوز میری طبیل ٹھیک نہیں ہے میں بول نہیں سکتا ہوں اس لئے میری ویڈیوز بہت کم بھی آ رہی ہیں اور جب میں بول پاتا ہوں تو میں فوراں ریکارڈ کر دیتا ہوں اس کے بعد میں پھر بول نہیں پاتا ہوں تو جتنی میں انرجی جوڑ لیتا ہوں میں بات کر لیتا ہوں آپ لوگوں سے میری انرجی آپ لوگوں کے لئے تو اس کے اندر جو سرتحال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا گندم ہو آپ کا بیج ہو آپ کا آپ کا جو بھی ذرائع ہیں ذرائع کیا ہیں آپ کے آپ کا گیس آپ کا فیول یعنی کہ جس طریقے سے بھی آپ کی کھانا پک سکتا ہے یا پھر جو بھی معاملات ہیں اس کے اوپر معاملات آ رہے ہیں اور آپ کی خاد بھی غائب ہو رہی ہے خاد غائب ہونا کا مطلب ہے کہ اگر خاد نہیں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو آپ کی فصل ہے وہ ہوا میں نہیں اگتی فصل نے اگنے کے لیے خاد چاہیے تاکہ اس میں بیج ڈالا جائے بیج چاہیے اس تمام سسٹم کو کہیں نہ کہیں سائٹ پر کیا جارہا ہے میں پاکستان کے بات نہیں کر رہا ہوں یہ چیز دنیا بھر میں ہو رہی ہے یہ کسی ایک ہاتھ میں جا رہی ہے تو اگر کسی کو سمجھ میں کوئی بات آئی ہے یا کچھ یاد آیا ہے کس نے کہیں کچھ پڑا ہے تو وہ بیان کر دیں کیونکہ میں اس کو جو میں بیان کروں گا میں کسی سنڈے کے اپیسوڈوں بیان کروں گا چینل کو سبسکرائب کر رہیں گے آپ لوگ میرے ساتھ رہیں گے تو سنڈے کی جو اپیسوڈز آتے ہیں میرے دن کو بارہ ایک بجے جو آتے ہیں اس میں میں کبر کر دوں گا کہ آپ کا جو یہ جو خاد بیج گیس فیول یہ کیا ہونے والا ہے یعنی کہ لوگ کہیں یہ نہ ہو کہ آپ بولیں کہ جی پیسے لے لو مگر کھانا تو دو وہ ٹائم تو نہیں کہیں لانے والے لوگ اور کھانا جو دے گا پھر وہ کون مانا جائے گا کیا مانا جائے گا اس میں بات کریں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلی ویڈیو میں نہیں سنڈے کے ویڈیو میں آپ لوگ اپنے اپنے کمنٹس شیئر کرنا شروع کر دیجئے ابھی سے اللہ حافظ